بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور بنیادی طور پر اٹھائیس اکتوبر نائنٹین ایٹی فور کو زیاؤ الحق گورمنٹ نے پہلا صدارتی حکم جاری کیا تھا اور یہ فرمان قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے نام سے جانا جاتا ہے اور آرٹیکل ون قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور اس کی اپلیکیشن کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ قانون شہادت آرڈر پورے پاکستان کے اوپر اپلائے ہوگا اور تمام عدالتیں کوٹ مارشل ٹربیونلز اور تمام کمپیٹنٹ آثارٹیز جو جوڈیشن یا کوزائے جوڈیشن اختیار سماعت رکھتی ہیں ان کے آگے جو بھی عدالتی کاروائیاں ہوں گی وہ قانون شہادت آرڈر ان کے اوپر اپلائے ہوگا لیکن ایک اگزیمشن کر دیا گیا ہے آرٹیکل ون میں کہ قانون شہادت قطی صورت کسی سالس کے روبرو جو کاروائی ہے اس کے اوپر قانون شہادت آرڈر کے کوئی بھی پرنسپلز جو ہیں وہ لاغون نہیں ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ پرنسپلز کی جو بنیاد ہیں وہ یہ ہے کہ تمام عدالتیں تمام ٹربیونلز بشمول کوٹ مارشلز تم بشمول تمام عدالتیں ہر طرح سے لاغو ہوگا اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے نائنٹی نائنٹی وان اسی ایم آر پیج ہے سکس فورٹی سی وہ کہتا ہے کہ قانون شہادت آرڈر فوجداری قوانین اور حدود آرڈیننس کے تحت جو بھی ٹربیونل بنیں گے جو بھی کمپیٹنٹ کوٹس بنیں گی ان کے تمام مقدمات کے اوپر قانون شہادت آرڈر نائنٹی نائنٹی فور کا طلاق ہوگا کچھ کی کچھ اگزیمپشنز دے دی گئیں اگزیمپشنز میں جو رول اینڈ ریگولیشن بیسک پرنسپلز کے طور پر سامنے آتے ہیں وہ کہا گیا کہ فیملی کوٹس کی جو کاروائیاں ہیں چونکہ قانون شہادت ایک پچیدہ معاملات ظاہر کرتا ہے اور کسی بھی شہادت کی اڈمیزیبیلٹی ان اڈمیزیبیلٹی اور اس کا پروسیجر ایک لمبا اور لیندھی معاملہ ہے اور فیملی عدالت کی کاروائیوں کو اس پچیدگی سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ قانون شہادت کے آرٹیکلز کی اپلیکیشن فیملی عدالت کی کاروائیوں جو کہ فیملی کوٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کے تحت چل رہی ہیں ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا یہ ایک سیٹل پرنسپل کے طور پہ اس کو رکھا گیا اور یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی ان ال آر ٹو تھاؤزن ایٹ سیول ڈاجیسٹ ہے اور یہ فیصلہ بہاول پور بنچ کا ہے پیج ہے وان ٹو سیون میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تمام باہتیار کمیٹیاں باہتیار ٹربیونلز باہتیار کمیشنز حتیٰ کہ کسی اٹانمس بارڈیز کی جو کمیٹیاں ہیں حتیٰ کہ جو یونیورسٹیز کی ڈگری کی پرطال کرنے والی کمیٹیاں ہیں چونکہ وہ جوڈیشل اور کوزائی جوڈیشل آثارٹیز انجوائے کرتے ہیں اس وجہ سے کہا گیا کہ قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور منوان اس پہ اپلائے ہوگا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک فیصلے میں جو ریپورٹ ہوا تھا ٹو تھاؤزن فورٹین ایسی ایم آر پیج فورٹی فائیو ڈی میں اب ہم بات کرتے ہیں کوٹس کی عدالت کی باقاعدہ کوئی تعریف قانون شہادت آرڈر میں نہیں دی گئی ہے لیکن آرٹیکل ٹو اے کے مطابق عدالت کے لفظ کے اندر تمام ججز تمام جسٹریٹ اور تمام ایسے لوگ شامل ہیں جو ماں سوائے ایک آر بیٹریٹر یعنی سالس کے قانونی طور پر شہادت کلم بند کرنے کے مجاز ہیں جو بھی آثارٹیز ہیں وہ قانون شہادت آرڈر ان کے اوپر اپلائے ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن وائل آر پیج ہے ٹو سیون ٹو فور میں اور قانون شہادت آرڈر میں ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر یہ نکتہ آتا ہے کہ عدالتی عمل کی غلطی کی وجہ سے کسی فریق کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہتے یہی وجہ ہے کہ قانون بنیادی طور پر پچیدگیوں سے بچانا چاہتا ہے اور قانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور کو منوان عدالتی فیملی کوٹ جو فیملی کوٹ ایک نائنٹین سکسٹی فور کے تحت چل رہی ہیں ان کے اوپر اپلائے نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ایک لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے میں جو انٹرپیٹ ہوا ہے پی لڈی نائنٹی نائنٹی ٹو لاہور ہائی کوٹ پیج ہے سکسٹی جہاں تک ڈاکومنٹ کا مسئلہ ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ جس کو قانون شہادت کے اندر آپ نے پروف کرنا ہے اس سے مراد کوئی بھی چیز ہے جو بزریہ حروف عداد علامتیں یا اس سے زائد ذرائع سے کسی مواد کو کلم بند کرنے کے لئے استعمال میں لانی جاتی ہیں یا بیان کی جاتی ہیں یا ظاہر کی جاتی ہیں اور دستاویدی شہادت کی زبانی شہادت سے تردید کبھی بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ دستاویدی شہادت ہمیشہ سپر سیڈ کرتی ہے زبانی شہادت کو اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو آزن فور لاہور ہائی کوٹ پیج ہے ڈبل ون فائف میں جہاں تک ایک پکچر کا معاملہ ہے یا ایک ایسی دستاویز کا معاملہ ہے جو تصویروں پر مبنی ہے ایک مووی ہے اس حوالے سے ایک بات کہی گئی سی سی ٹی وی کیمرہ کے اوپر کے تصویر چونکہ ایک ڈاکومنٹ ہے اور جو موبائل کے ذریعہ یا کسی مووی اور کتی صورت ایک مووی کو یا ایک جو ریکارڈنگ ہے اس کو ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن سے بیانڈ نہیں لے جایا جا سکتا بلکہ اس کو ایک دستاویز تصور کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ میں جو ریپورٹ ہوا تھا جہاں تک بات ہے شہادت کی تو کسی فریق کا اپنے حق میں خلف دینا جو ہے وہ قطی صورت شہادت نہیں ہے خلف ایک الگ چیز ہے شہادت ایک الادہ چیز ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو تو 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 ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے ٹونٹ نائن ایک ڈاکومنٹ کے اندر وہ تمام شہادتیں شامل ہیں جس میں کوئی چیز تحریر میں شامل کی گئی ہے کوئی سارٹیفیکیٹ ہے کوئی موحدہ ہے کوئی بھی جو نشانی ظاہر ہو رہی ہے کوئی نقشہ ہے وہ تمام چیزیں ایک ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن میں آئیں گی یہ بات انٹر پیٹ ہوئی ہے 2014 CLD پیج ہے 878 میں ڈاکومنٹ ایویڈنس کے حوالے سے یہ بات تیش شدہ ہے کہ یہ ایک ایسی دستاویزات ہیں جو کہ تحریر شدہ ہیں یا پرنٹڈ شدہ ہیں سارٹیفیکیٹ کی صورت کی صورت میں کسی فوٹوگراف کی صورت میں کسی نقشے کے ذریعے ہیں یہ تمام چیزیں ایک دستاویزات اور تحریری دستاویزات کے زمرے میں آئیں گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 CLC پیج 878D میں جہاں تک شہادت کا معاملہ ہے تو فریقین کو اپنی پلیڈنگز چوہے وہ شہادت کے ذریعے ثابت کرنی ہوگی اور قانون بنیادی طور پر ایک سیٹلڈ لا کے طور پر اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ بہترین شہادت فریقین کی جانب سے پیش کی جانی شاہیے ایک پارٹی جس شہادت کو اپنے لحاظ سے بہترین سمجھتی ہے وہ اس کو لازمی پیش اس میں بات یہ ہے کہ کوئی فریق بھی اس کی طرف سے پیش کی گئی شہادتوں کی وجہ سے کامیاب ہو سکتا ہے لیکن محالف فریق کی طرف سے پیش کی گئی شہادتوں کی کمزوریوں کی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور محالف فریق کی شہادت کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنا کیس نہیں جیت سکتا ہر فریق کو اپنی بہترین شہادت کو پیش کرنا ہے اور اپنی بہترین شہادت سے ہی اس کو اپنے کیس کو جیتنا ہے یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور میں بات سامنے آتی ہے جو ایک کیس لا میں باقاعدہ انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2004 وائی الار پیج 4 23 میں جناب میں حلف دے سکتا ہوں میرے پاس شہادت نہیں ہے میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے یاد رکھے گا کسی فریق کا اپنے حق میں حلف دینا شہادت کی حصیت احتیار نہیں کر سکتا اگلی پارٹی کی مرضی ہے کہ وہ اس کی خلف کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے شہادت ایک واقعہ کو ثابت کرنے کیلئے اس کو شہادت ہی پیش کرنی پڑے گی اور شہادت کی کمزوری ہے اگر دین وہ اپنے کیس کو قطعی صورت ثابت نہیں کر سکتا یہ بات انٹرپیٹ فوئی پی ایل ڈی 2014 پشاور ہائی کوٹ پیش 29 ای اس کے بعد کوئی دعوی جو پلیٹنگ ہے اور اس کا جواب دعوی وہ بھی پلیٹنگ ہے اس کے اندر جو بیان دیا جا سکتا ہے وہ شہادت کے طور پہ نہیں پڑا جا سکتا بطور شہادت اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا پارٹیز نے اپنی دعوی اور جواب دعوی کو شہادتوں کے ذریعے ثابت کرنا ہے دعوی یا جواب دعوی کتی صورت شہادت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا یہ بار سیٹل پرنسپل کے طور پہ ایک بیسک پرنسپل ہے کنون شہادت آرڈر کا جو انٹرپیٹ ہوا ہے سی ایم آر پیج ہے 391 میں اور 2014 ایم آل ڈی پیج ہے 303 میں تو دوستو قانون شہادت آرڈر جو ہے ایک بہت ہی شارٹ سا اور بڑا ہی سیدھا سادھا سا ایک قانون ہے باقاعدہ طور پر تمام چیزیں ایک سبسنٹیو لا کی صورت میں واضح کر رہا ہے اور اگر کسی دستاویز کے اوپر جو کسی پلیڈنگ کو ثابت کرنے کے لئے یا کسی مقدمہ کو ثابت کرنے کے لئے پیش کی جاتی ہے اگر اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا تو یہ سمجھا جائے گا یہ بیسک پرنسپل ہے کہ جو دستاویز پیش کی گئی اس دستاویز کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تو گویا یہ ایک قابل ادحال یعنی admisible evidence ہے then دستاویز لکھنے والے کا پیش کرنا بھی لازم نہیں ہے کیونکہ جب اس دستاویز کو پیش کیا گیا ہے عدالت میں اس دستاویز کو ریبٹ ہی نہیں کیا گیا جب اس کو جھٹلایا نہیں گیا اس کی تردید نہیں کی گئی then وہ admitted ہے وہ قابل ادحال شہادت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لکھنے والے کا پیش کرنا لازمی نہیں ہے یہ بات انٹلپیٹ ہوئی ہے پی ال جے 2002 لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے 425 پیج ہے اس کے علاوہ یہی بات انٹلپیٹ ہوئی پی ال ڈی 1991 کراچی ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے 414 میں یاد رکھئے گا قانون اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی دستاویز پیش کی جائے تو وہ دستاویز مکمل ہو اگر کسی دستاویز کے اوپر دست نہیں ہے سگنیچر نہیں ہے تو وہ ایویڈنس کے طور پہ اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ معاہدہ کونسا ہے جو یک طرفہ ہے دوسری پارٹی کے سگنیچر ہی نہیں ہے یہ بات انٹلپیٹ ہوئی ہے پی ایل جے 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 478 میں اس کے بعد اگر کوئی دستاویز ایکزیبٹ ہونے سے رہ گئی ہے تو محض ایکزیبٹ نہ ہونے کی بنا پر کسی دستاویز کو کنسیڈریشن سے نہیں نکالا جا سکتا یہ بات انٹلپیٹ ہوئی 2002 SCJ پیج ہے 300 اس کے بعد اگر کوئی پبلک ڈاکومنٹ پیش کیا جاتا ہے اور پبلک ڈاکومنٹ کی اٹیسٹڈ کاپی لگا دی جاتی ہے فوٹو کاپی ہے مسدقہ ہے تو مسدقہ فوٹو کاپی جو ہے وہ اڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ قابل ادھال شہادت کے طور پہ اس کو لیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1991 SCMR پیج 36 پہ اور یہی بات 2011 CLC پیج 1959 میں انٹرپیٹ کی گئی ہے اس کے بعد جو جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں موبائل کی ریکارڈنگ ہے مووی کیمرے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں یہ تمام چیزیں جو موڈرن ڈیوائسز کے ذریعے آ گئی ہیں یہ قابل ادھال شہادت کے طور پہ ان کو لیا جاتا ہے اور یہ بات واضح طور پر انٹرپیٹ ہوتی ہے 1995 موڈی پیج ہے 429 میں اس کے بعد ایک سیول میں ایک اہم معاملہ آتا ہے کہ لوکل کمیشن اگر مقرر ہوتا ہے تو لوکل کمیشن کو بطور گواہ پیش کرنا تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ لوکل کمیشن کو بطور گواہ پیش کرنا لازمی نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی ال ڈی نائنٹی نائنٹی ایٹ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ڈبل تھری ایٹ میں اور پی ال جی نائنٹی نائنٹی ایٹ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے فور سکسٹی فور میں جہاں تک محکمہ مال کے ڈاکومنٹس کا تعلق ہے تو محکمہ مال کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو کسی بھی وقت ایکزیبٹ کروایا جا سکتا ہے کیونکہ محکمہ مال کے اندر جو ریکارڈ ہے اس کو موسلی پریزمشن آف ٹروت کا درجہ حاصل ہوتا ہے انتقال کی مصد کا نقل جو ہے وہ ہمیشہ ایک قابل ادحال شہادت تصور کی جاتی ہے یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے پیچ ہے 1629 میں اس کے بعد فرست گواہان کے حوالے سے جب اشو فریم ہو جاتے ہیں تو سات دن کے اندر اندر ملازمی ہے کہ شہادتوں کی لسٹ دے دی جائے فرست گواہان دے دی جائے اور اگر کسی گواہ کا نام فرست گواہان میں درج نہیں ہے تو شہادت کلم بند ہونے سے پہلے شہادت کلم بند ہونے سے پہلے پہلے اس کو طلب کروایا جا سکتا ہے پذریہ عدالت یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی ٹو سی ایل سی پیج ہے ٹو فور سیون سکس میں اور اگر کسی ڈاکومنٹ کی صرف فوٹو کاپی لگا دی جاتی ہے تو یاد رکھے گا کسی بھی دستا ویس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ قابل ادحال شہادت نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل جی ٹو تھاوزن ٹو لاہور ہائی کوٹ فور فور فیفٹی فور میں البتہ فوٹو کاپی اگر سیکنڈری ایویڈنس کے طور پہ آپ دے رہے ہیں دن آپ کو کوٹ سے باقاعدہ اس کی پرمیشن لیجئے اور پھر سیکنڈری ایویڈنس کے طور پہ اس کو سبمٹ کروائی اور اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا اب بات ہے کہ کسی فیکٹ پر جیرہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے درست نہ سمجھ جائے گا بلکہ اس فیکٹ کو ثابت کرنا لازمی ہے یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ انٹرپیٹ ہوئی ہے 2008 c.lc page 965 میں بینک سے متعلقہ اگر کوئی سٹیفکیٹ ہے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کسی فارمل ایویڈنس کے بغیر اگر اس پہ اٹیسٹیشن نہیں ہے فارمل ایویڈنس نہیں ہے اس میں خامیاں موجود ہیں کوئی بقاعدہ طور پر فارملیٹیز کو پورا نہیں کیا گیا تو قابل ادحال شہادت کے طور پر اس کو نہیں لیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی فور c.lc page ہے ون ثری زیرو ٹو میں اب جہاں تک بات چل رہی ہے فوٹو کوپی کی فوٹو کوپی آ جاتی ہے یا کسی دستاویز کی فوٹو کوپی مصدقہ نقل لگا دی جاتی ہے تو یاد رکھے کہ کسی بھی دستاویز کی مصدقہ فوٹو کوپی اگر لگائی جا رہی ہے تو یہ ثابت کرنا بھی لازم ہے کہ جس دستاویز کی مصدقہ نقل لگائی جا رہی ہے یا فوٹو کوپی لگائی جا رہی ہے وہ اصل دستاویز بھی موجود ہے لیکن فر دی ٹائم بینگ وہ عدالت میں نہیں آ رہی البتہ اس کو پیش بھی کروایا جا سکتا ہے اگر نہیں کروایا جاتا تو اس میں کون کون سی ایسے معاملات ہیں یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ جو ریپورٹ ہوا پی ایل ڈی ٹو تھاؤ آسن فائی سپریم کورٹ پیج ہے فور ون ایٹ اس میں یہ انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب ہینڈ رائٹنگ کسی چیک کے اوپر یا کسی ڈاکومنٹ کے اوپر اگر ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی رائے لی جاتی ہے تو اس کو کوریبریٹ کرنا پڑے گا دیگر ڈاکومنٹ کے ساتھ دیگر ایویڈنس کے ساتھ اور ایکسپرٹ ایویڈنس جو ہوگی ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے وہ کمزور قسم کی شہادت تصور کی جائے گی یہ بات انٹلپیٹ ہوئی ہے 2005 اسی ایمار پیج 152 میں اس کے بعد ایفیڈیوٹ دینے والا جو شخص ہے اس کو شہادت کے لیے عدالت میں پیش کیے بغیر اور جرہ کا موقع دیے بغیر قطی صورت اس کا کوئی جو حلفن بیان ہے وہ قانون قابل ادحال شہادت نہیں ہے ایڈمی سپل نہیں ہے یہ بات انٹلپیٹ ہوئی پی ایل ڈی 2005 لاہور خائی کوٹ کا فیصلہ ہے اور پیج ہے 2 نائن زیرو میں اگر ہم شجرہ نصب کی بات کرتے ہیں تو کسی کوریبوریٹیو ایویڈنس یا کسی ثبوت کے بغیر صرف پیڈگری ٹیبل رشتداری کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اگر شجرہ نصب ہے تو اس کو تائیدی شہادتوں کے ذریعے ثابت کرنا لازم ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن فائف لاہور ہائی کوٹ پیج ہے ٹو ون ایٹ میں جہاں تک کسی مقدمہ میں سیول سائٹ پہ اگر ہم بات کرے تو کوئی ایویڈنس جو ویلیویبل ایویڈنس تھی وہ پیش ہونے سے رہ گئی ہے دین اگر ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے کوئی اپلیکیشن دی جاتی ہے تو ایڈیشنل ایویڈنس کی درہاس جو ہے اس کا فیصلہ کیے بغیر قطی صورت فائنل ججمنٹ پاس نہیں کی جا سکتی یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر پہلے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایڈیشنل ایویڈنس لے لینی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی اس چیز کے فیصلہ کرنے کے بعد ہی فائنل ججمنٹ پاس کی جائے گی یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر لاف ایویڈنس میں ڈسکس کی گئی اور انٹرپیٹ ہوئی ہے 2005 ایسی ایمار پیش ون ٹریپل فور میں جہاں تک معاملہ ہے آرٹیکل ون ہنڈرڈ کے ایس سو انیس سو چورہ سی کا کہا جاتا ہے کہ تین سالہ پرانی دستاویزات کو پریزمشن آف ٹروتھ کے حوالے سے کہ یہ خود بخود ثابت چھدہ نہیں ہوتی تیس سالہ پرانی جو دستاویزات ہیں انہیں بھی اکارڈنگ ٹولہ ثابت کرنا لازمی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2005 سی ایل سی پیج ہے 180 میں جہاں تک باہر سے کوئی معاملہ کرنے کی بات ہے گواہان کے حوالے سے سرکاری گواہان کو ریکارڈ کے لئے بلائے جاتا ہے خاص طور پر سی این ایس کے جو کیسیز ہیں یا میک معمال کے دیوانی مقاملات میں کیسیز ہیں تو سرکاری گواہان کا ریکارڈ ہمراہ نال آنے کی بنا پر شہادت کلوس نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا گیا وہ لے کے نہیں آ رہے تو پارٹیوں کو بڑا غرق کر دیا جائے یاد رکھے گا یہ سیٹل پرنسپل کے طور پر بات دسکس کی گئی تھی کہ سرکاری گواہان کے ریکارڈ ہمراہ نال آنے کی وجہ سے قطی صورت شہادت کلوس نہیں کی جائے گی یہ بات انتر معاملہ ہے کسی گواہ کی جہادت کو کلم بند کرنے کے لئے کمیشن کا مقرر کرنا تو عدالت کسی بھی گواہ کی جہادت کلم بند کرنے کے لئے کمیشن مقرر کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2012 سی لسی پیج ہے 190 میں اب جب ایک کسی گواہ کو عدالت طلب کر لیتی ہے تو اب یہ معاملہ اس عدالت کا اور اس گواہ کے درمیان ہے جب کوئی گواہ طلب کیا جاتا ہے تو طلب کیے جانے والے گواہ کو پیش کرنا کتی صورت مدعی کی ذمہ داری نہیں ہے اور کرسی میر اختیار کیے بغیر عدالت کو چاہیے کہ کبھی بھی وہ شہادت کا حق کلوز نہ کرے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی لہور ہائی کوٹ پیج ہے ٹو ڈبل ون میں جب بھی کوئی پارٹی کوئی ڈاکومنٹ پیش کرتی ہے تو اس ڈاکومنٹ کے کانسیکونسز کیا ہوتے ہیں اس ڈاکومنٹ کے پیش کرنے کے ریزلٹ کیا ہوتا ہے وہ پیش کرنے والا دستاویز کو جو پارٹی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاؤزن ٹویل سی ایل سی پیج ہے وان سکس فور فائف میں اور کسی بھی پلیڈنگ میں جو دعویٰ ہے یا جواب دعویٰ ہے اس میں جو اڈمیٹڈ فیکٹس ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے کسی شہادت کو پیش کرنا لازمی نہیں ہے اڈمیٹڈ فیکٹس نید ناڈ ٹو بی پروف ضرورت ہی نہیں ہے ان کو پروف کہ جو مان لیا ہے بس وہ مان لیا ہے ایک سیٹل پرنسپل ہے قانون شہادت میں اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2009 سی ایل سی پیج ہے وان ڈبل تھری فور میں ارگی دیوانی میں ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جب ایشو فریم ہو جاتے ہیں تو سات دن کے اندر اندر فرست گواہان عدالت میں لازمی جمع کروائی جاتی ہیں اور یہ بات مختلف کیس لازم میں انٹرپیٹ ہوتی ہے 1999 سی ایم آر پیج ہے سی ون ڈبل نائن اور 2011 وائی آر پیج ہے ٹو اب جب کوئی پارٹی کو ڈاکومنٹ کو لے آتی ہے پیش کر دیتی ہے ایکزیپٹ کروا دیتی ہے تو یاد رکھئے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کا صرف ایکزیپٹ کروا دینا کافی نہیں ہے بلکہ جو اس ڈاکومنٹ کے اندر جو کنٹینٹس لکھے گئے ہیں ان کنٹینٹس کو سی ایل سی پیج ہے سکس زی رو ون میں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرست گواہان میں کسی گواہ کا نام نہیں لکھا جاتا یا رہ جاتا ہے یا فرست گواہان میں جو گواہ ہے وہ پہلے ہی دم دم کانا شروع کر دیتا ہے پارٹی کو کہ نہیں بھائی میرا مفرست گواہان میں نہ بھی ہو اگر نہیں ہے دن اسے معقول وجہ بیان کر کے کسی اور گواہ کو جس کو آپ طلب کروانا جاتے ہیں کوئی معقول وجہ بیان کر کے آپ اس کو طلب کروا سکتے ہیں یہ ایک کسی کورٹ کے پاس ایمپل پاور کے طور پہ سیٹل پرنسپل آف Law of Evidence کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے اور یہ بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ایک اسلامی جو انٹرپیٹ ہوا تھا 2013 ویال لار پیج ہے وان ڈبل فائی تھری میں باقی جہاں تک ہینڈ رائٹنگ کا تعلق ہے یاد رکھئے دوستو ہمیشہ جو کمپیریزن کرنا ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کا تو اصل تحریر کے ساتھ اس کا موازنہ کریا جائے گا اصل جو ڈاکومنٹ ہے اصل جو دستاویز ہے وہاں سے موازنہ کروایا جائے گا فوٹو کاپی سے موازنے کی صورت میں اگر ایکسپرٹ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ سے آپ رائے لے لیتے ہیں تو اس کی ویلیو زیرو ہے اگر کوئی رائے دے دیتا ہے رائٹنگ کے حوالے سے سگنیچر کے حوالے سے یا تھام امپریشن کے حوالے سے تو اس کی ویلیو زیرو بٹا زیرو ہوگی ہمیشہ جب بھی کمپیریزن کرنا ہے کمپیٹیبیلٹی کرنی ہے دستاویز کے اندر رائٹنگ کی سگنیچر کی یا تھام امپریشن کی تو وہ اصل دستاویز سے کی جائے گی یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 وائی الار پیج ہے 2194 میں اور کسی تحریر جو بھی ڈاکومنٹ ہے کوئی دستاویز جو تحریر کی صورت میں لکھی گئی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو تحریر کرنے والا شخص ہے یا اس کو بطور گواہ پیش کرنا لازم نہیں ہے پارٹیاں بعض اوقات بلا لیتی ہیں ٹھیک ہے گوریبریٹ اگر تائدی شہادت کے طور پہ اس کو لے آتے ہیں لیکن کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 وائی الار پیج ہے 2194 میں اس کے بعد یاد رکھے گا ایڈمیشن کے حوالے کے سیول کے اندر جو بھی آپ نے ایڈمیشن کیا ہے وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے آپ اس سے ریٹریکٹ نہیں کر سکتے کسی لٹیگیشن میں پہلے کبھی آپ نے کوئی ایڈمیشن کیا ہے تو بعد میں آنے والی کسی عدالتی کاروائی میں اس پہلے کیے گی ایڈمیشن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یعنی ہر جو عدالتی کاروائی ہے اس کے اندر ایڈمیشن جو ہے وہ نئے طور پہ آئے گا سابقہ ایڈمیشن نئے کیسز میں قطعی صورت استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ انٹرپیٹ کی گئی 2013 ویلر پیج 555 میں اس کے بعد ایک سیٹل پرنسپل لاو اف ایویڈنس کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کا پتہ ہی نہیں چلتا گمشدہ ہو جاتا ہے سات سال تک اگر اس کا پتہ نہیں چلتا تو اسے ڈیڈ پرسن تصور کیا جائے گا اور یہ بات دی یاد رکھے گا کہ اگر کسی دستاویز اگزیبٹ نہیں ہوئی ہے تو محض صفحہ مثل پر لانے سے اس کو کنسیڈریشن میں نہیں رکھا جائے گا یعنی اس کو اگر اگزیبٹ نہیں کروایا گیا صفحہ مثل پہ آپ لے آئے ہیں تو اسے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا باقاعدہ آپ نے اس کی کنسیڈریشن جو ہے وہ عدالت میں کو مبدول کروانی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو اگزیبٹ ہونے سے رہ گیا ہے اس کو بھی آپ کنسیڈر کر لیں یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2012 سی لسی پیج وان سکس فور فائف میں اور شہادت کوئی بھی ہو زبانی ہو ہوا کوریبریشن میں آ جائے اگر کسی شہادت کے کسی حصے کے اوپر کروس اگزیمنیشن نہیں کی جاتی ہے تو اس حصے کو درست تصور کیا جائے گا تسلیم صدا تصور کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 CLC پیج 246 میں اور 2013 YLR پیج 27 میں 2011 CLC 1342 میں اور 2012 CLC پیج ہے 234 میں 2012 CLC پیج ہے 939 میں اور 1999 یہ ایک ایسی ججمنٹ ہے جس میں یہ بات ایڈمیٹیڈ فیک یعنی ایسی شہادت شہادت کا وہ حصہ یا وہ مکمل شہادت جس کے اوپر جرہ نہیں کی گئی وہ سمجھا جائے گا کہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے اور یہ ایڈمیٹیڈ فیکٹ کے طور پر اس کو لیا جائے گا یہ بات ایک پرنسپل کے طور پر بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ ہوئی تھی انیس سو نڑے نوے CLC پیج 54 پی باقی جہاں تک خباری خباری خبر جو ہے اگر کسی وقوہ سے مطلقہ ہے اور کوریبریشن اس میں آ رہی ہے تائید ہوتی ہے دین اس کو ایڈمیزیبلیٹی اس کی لی جائے گی ادر وائز کسی شخص کے کردار کے حوالے سے کسی جرم میں کسی شخص کا کردار اس کا احلاقی کردار یا اس کا معاشرتی احلاق یا اس کا کوئی بھی جو کریکٹر ہے اس سے مطلقہ کوئی بھی احباری خبر جو ہے وہ قابل ادحال شہادت کے طور پر نہیں لی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی فائف کراچی ہائی کورٹ کا پیج فیصلہ ہے اور پیج جس پہ انٹرپیٹ کی گئی تھی وہ ہے ٹرپل فائف اور یہی بات یاد رکھئے گا کروس اگزامینیشن کے حوالے سے ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ دورانے شہادت اگر شہادت کے کسی پوائنٹ کے اوپر جرہ نہ بھی کی جائے تو یہ تو سمجھا جائے گا کہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے یا یہ ایڈمٹ کر لیا گیا ہے لیکن ایڈمٹ کیا گیا ہے اس کو سچائی کا سرٹیفگیٹ نہیں لے دیا گیا کہ اس کو پریزمشن آف ٹروت حاصل ہو گئی ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے اور یہ بات لاؤ اف ایویڈنس میں ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر ٹریٹ کی گئی اور اس کی انٹرپیٹیشن مختلف کی اس لاز میں بہت اچھے انداز سے کی گئی اس میں ایک بڑا اچھا کیسلہ ہے نائنٹی نائنٹی وان ایسی ایم آر پیج ہے ٹو تھری ڈبل زیرو اور نائنٹی نائنٹی فور سی ایل سی پیج ہے ٹریپل ایٹ کسی دستاویزی شہادت جب پیش ہوتی ہے عدالت میں تو عدالت خود بھی اس دستاویز کا موازنہ کر سکتی ہے حتیٰ کہ اس دستاویز کے حوالے سے کوئی ایکسپارٹ اپینین آجاتی ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود موازنہ کرتے ہوئے ایکسپارٹ اپینین سے احتلاف کر سکتی ہے اور یہ بات مختلف کیس لاز میں انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی سکس ایس سی جے پیج ہے ٹو ڈبل نائن اور نائنٹی نائنٹی سکس سی ایل سی پیج ہے وان ایٹ وان نائن میں اور پی ایل جے ٹو تھاوزن سکس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے ٹو ڈبل نائن میں اور یاد رکھے گا کہ اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس شہادت میں پیش نہیں کی گئی تو لازمی طور پر اس کو اڈیشنل ایویڈنس کے طور پر لے جائیں اگر اس کو اڈیشنل ایویڈنس کے طور پر بھی نہیں لیا گیا تو جناب والا پھر اس کو آپ کہیں کہ ججمنٹ میں کنسیڈر کیا جائے تو یہ ایسے بات نہیں ہے یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر سامنے آتی ہے ٹو تھاوزن تری ایس سی جے پیج ہے سیون فائی فور میں اس کے بعد ایویڈنس کے ایک سیٹل پرنسپل سامنے آتا ہے کہ دستاویزی شہادت جو کسی پارٹی کے پاس تو موجود ہے لیکن مناصر وقت پر وہ پیش نہیں کی جاتی بعد میں آ جائیں کہ جناب یہ ڈاکومنٹ تو میرے پاس موجود تھا لیکن میں بروقت پیش نہیں کر سکتا اب پیش نہیں کر سکا دین اس کو ایویڈنس کے طور پر پیش کرنے کی اجازت دے دی جائے ایپلیکیشن دے دیں تو جناب ایسی ایپلیکیشن نہیں پاس کی جائے گی اب اشارہ نفی میں اس کا جواب دینیا جانا چاہیے کیوں کہ دستاویزی شہادت جو کسی پارٹی کے قبضے میں ہے آخر کیوں اس نے اس کو چھپائے رکھا ہے اور مناصر وقت پر پیش نہیں کیا ہے یہ بات اس کے اگینس چاہے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے اور اگر سیول کیس میں دوران شہادت جو ذمنات ہیں ارضی دعویٰ کے مدعی جو شہادتیں پیش کر رہا ہے اس کی مناسبت سے اگر وہ احتلافی شہادتیں ہیں تو یہ بات اس مدعی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوں گی اور مدعی کا کیس جو ہے وقتی صورت ثابت نہیں ہو سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2012 سی ایل سی پیج 1645 میں اور مدعی جب سیول سوٹ فائل کرتا ہے تو جو دستاویزات عدالت میں پیش کرنا چاہے وہ دائری دعویٰ کے ہم وقت اس کی فوٹو کاپی ہمراہ لگانا اس کو لاسم ہے بصورت دیگر عدالت کی اجازت کے بغیر کسی دستاویز کو شہادت میں پیش کرنے کی اجازت کیسے اس کو دی جائے گی کیونکہ اس نے پہلے ذکر ہی نہیں کیا کوئی بات وہ ڈاکومنٹ کو سامنے لے کے نہیں آرہا بعد میں اس کو لے کے آئے گا تو دین یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ ذہنی طور پر عدالت کو دھوکہ دینے کی نیت سے اس نے ایسے کیا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 CLC پیش 34 میں تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں جو سیٹلڈ پرنسپلز آف لاؤ آف ایویڈنس جو آج کے دور میں قانون شہادت آرڈر 1984 جس کو کہا جاتا ہے اس حوالے سے بیسیک پرنسپلز تھے تو میں کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا گاڑی میں بیٹھا رات کا وقت ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی شاید وہ لیٹ ہی میرے دوست آئیں تو میں نے کہا میں اپنے فیس بک کے دوستوں سے کچھ باتیں شیئر کر لیتا ہوں نالج کی اگر دوستو اچھی لگیں that's good کانون شہادت کے اوپر اس کے مختلف آرٹیکلز کے اوپر ہم گاہے بگاہے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے یہ سیٹلڈ بیسیک پرنسپلز جو تھے کانون شہادت آرڈر کے وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں تو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ تھینکیو جو تھے جو تھے